اسلام علیکم ناظرین تفصیلات کے مطابق کنال ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشی خسین آسف نے کلاس روم میں اپنے بیک سے پسٹول نکالنے کی ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا ویڈیو اپلوڈ ہونے کے چند منٹوں بعد ہی یہ ویڈیو امریکی داروں کی نظر سے گزری جس پر انہوں نے انٹرپول سے رابطہ کیا جس پر انٹرپول نے پاکستان میں فریڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے سے رابطہ کیا جس پر ایف آئی اے نے اس واقعی ریپورٹ ایف آئی اے لاہور کو دی اس کے بعد ایف آئی اے لاہور کی ٹین نے نوجوان کو گرفتار کر لیا تاہم گرفتاری کے بعد انکشاف گوا کہ جس پسٹول کی ویڈیو بنائی گئی وہ چالی تھا انسانوں کی عمریں بڑھنے لگی نواز صدی میں لوگوں کی عمر سو سال سے کتنی زیادہ ہو سکتی ہے ماہرین کا دلچسپ دعویٰ معلوم انسانی تاریخ میں طویل تدین عمر پانی کا ریکارڈ فرانسیسی خاتون جینی کارلمنٹ کے پاس ہے جو 21 فروری 1877 کو فرانس کے شہر آرلز میں پیدا ہوئی اور اسی شہر میں چار اگز 1997 کو ان کا انتقال ہو گیا اس طرح ان کے 122 سال اور 164 دن کی عمر انہوں نے پائی جو دنیا میں ایک ریکارڈ ہیں آج تک کوئی انسان ان سے زیادہ عمر نہیں پاسکا تاہمہ ماہرین نے ایک نئی تحقیق میں اس حوالے سے ایک حرام کن انکشاف کر دیا ہے ڈیلی سٹار کے مطابق طبی جریدے رائل سوسائٹی اوپن سائنس میں شائع ہونے والی تحقیق میں سائنس دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ برتدریج انسانوں کی عمروں میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہاں صدی کے دوران ہی لوگ 130 سال کی عمر پانے لگیں گے سائنس دانوں نے فرانس کے 105 سال سے زائد عمر پانے والے دس ہزار مرد و خواتین پر تحقیق کی ہے اور نتائج میں بتایا ہے کہ مرد و خواتین میں 108 سال کی عمر کے بعد اگلا ایک سال زیادہ رہنے کا امکان بڑھ کر 50 فیصد ہو گیا ہے اس کے علاوہ دنیا میں 110 سال سے زائد عمر پانے والے مرد و خواتین کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تحقیقاتی رپورٹ میں سائنس دانوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ رواز صدی ختم ہونے سے پہلے ہی مرد و خواتین 130 سال کی عمر پانے کا ریکارڈ بھی کائن کر لیں گے ہوای جہازوں کی کھڑکیاں ہمیشہ گول کیوں ہوتی ہیں جواب کسی کو بھی خوفزدہ کر دے کیا آپ نے کبھی گور کیا ہے کہ ہوای جہازوں کی کھڑکیاں ہمیشہ گول کیوں ہوتی ہیں اس سوال کا جواب خوفزدہ کر دینے والا ہے دیسن کے مطابق ابتدا میں ہوای جہازوں کی کھڑکیاں چکور ہی ہوتی تھی مگر ان کے چکور ہونے کی وجہ سے علمناک حادثات رنما ہوئے جس کے بعد انجینئرز نے جہازوں کے ڈیزائن میں تبدیلی کرتے ہوئے کھڑکیاں گول کر دی چکور کھڑکیوں کی وجہ سے پہلا حادثہ دس جنوری 1954 کا ہوا جب روم کے شیامپنو ائرپورٹ سے لندن کے لیے اڑان بڑھنے والی پرواز 781 اڑنے کے بعد 15 منٹ بعد ہی سمندر میں گر کر تباہ ہو گئی اور اس میں سوار تمام پینکس مسافر اور عملے کے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے دوسرا حادثہ اس کے چند ماہ بعد پیش آیا جب ساؤت افریکن ائر ویس کی پرواز لندن سے جاتے ہوئے سمندر میں گر کر تباہ ہو گئی پینٹنگ والی چھوٹی سی پلیٹ 29 کروڑ روپے میں نیلام مٹی سے بنی ہوئی اس پلیٹ میں خوبصورت پینٹنگ کے سوا کوئی اور حاصل بات نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی گزرشتہ روز یہ 17 لاکھ ڈالر یعنی پاکستانی 29 کروڑ میں نیلام ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق سکاٹ لینڈ کے قدیم ترین نیلام گھر لیونین ٹربنل کو ایک پرانے دہاتی مکان لوگڈ ہاؤس سے ملنے والی کئی چیزیں پچھلے سال معاینے کے لیے موصول ہوئیں ان میں مٹی کی ایک چھوٹی سی پلیٹ بھی شامل تھی جس پر ایک خوبصورت آکشن ہاؤس بھی یورپی اسلامیکس کے ماہر نے جب اس پلیٹ کا تفصیلی جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ کوئی عام پلیٹ نہیں بلکہ بائبل کے قصوں کو مٹی کی پلیٹوں پر تصویری شکل دے دنے والے مشہور اطالوی میساویر ناکولا ڈا اربینو کا بنایا ہوا شاکار ہے ملکی وے کہکشان کے قلب سے پوری سراغ سگنلوں کا اخراج فلکیاندہ حضرات نے ہمارے ایک رخ سے ریڈی آئی سگنل نوٹ کی ہیں جو ملکی وے کہکشان کے مرکز سے ہم تک پہنچ رہے ہیں لیکن اس معمی کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہیں یہ سگنل کسی بقاعدہ اوقات کے بغیر آتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں اسی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ کسی ایسے جن میں فلکی سے خارج ہو رہے ہیں جو سائنس کے دائرے میں نہیں یا پھر ہم سے نواقف ہیں ماہرین نے فرضی طور پر اس احراج کے مرکز کو انڈیس اوبجیکٹ ماہرین نے سگنل کا رکھ معلوم تو کر لیا جو کبھی کبھا روشن ہو جاتا ہے اس کے روشن ہونے کا انحصار کئی ہفتوں تک بھی جاری رہتا ہے لیکن اکثر مرتبہ اس پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اس سال فرض میں دوبارہ سگنل ہارچ ہوئے وہ جسم روشن ہو گیا دیسی ٹی وی یو ایسے سے اب تک لیتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے یا پھر وزیٹ کریں ہماری ویبسائٹ www.dctvusa.com اور کلک کریں ہمارا لنکٹ اور سوشل میڈیا کی لاہم حدود دنیا کو دیکھئے اللہ حافظ